موسیقی ناظرین حکومت پنجاب کی کلین این گرین پنجاب مہم بڑے زور و شور سے جاری ہے اور پودر لگایا جارہے ہیں صفائی کی جو مہمہ وہ بھی جاری ہے اور تمام جو ادارے ہیں وہ اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اسی سارے سرسلے میں پی ایچ ای بھی جس کی ایک اہم تمہ داری بنتی ہے لوگوں گائیڈ کرنا کہ کس طرح لوگوں نے اپنے طور پر پلانٹیشن کرنی ہے چیئرمن پی ایچ ای یاسر گلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں یاسر صاحب بہت سفیہ پیلٹ آف کی قیمتی وقت کا کس طرح سے آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اس اہم کام میں تینکیو جی دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے ہم اس پہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ ریسنلی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ہم بورڈ کے لیے اگر آپ نے ابھی آج بھی دیکھا بھی ہے کہ ہم سارے ایکسپرٹس کو میں نے بلایا ہوا ہے ان سے ہم کنسلٹ کر رہے ہیں ایکسپرینس لے رہے ہیں ہم اپنے جو نیکس بورڈ میٹنگ کا اس میں ہم بڑے ڈسینز کرنے جا رہے ہیں جس میں سب سے بڑا اور میجر ڈسینین ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم جو لاہور رنگ روڈ ہے اس کو پورے کے پورے پر گرین کوڑیڈور بنانے لگے ہیں اس گرین کوڑیڈور سے بہت بڑا امپیکٹ ہمارے شہر کے اوپر آئے گا وہاں پہ اور اس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ لیں لوگوں کو انگیج کریں کیونکہ سم ٹائم دگر ہمیں آپ کو پتا ہے انجاب گورنمنٹ جس حالت میں ملی یا فینانشل کنڈیشن میں تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کو انگیج کریں مہک میں کون کون سے مہک میں جو ہیں آپ کے ساتھ تعبون کر رہے ہیں آپ کن کے ساتھ تعبون کر رہے ہیں اسپلی میں مہک میں جنگلات کی بات کروں جی دیکھیں پرائیویٹس کی رسکونسیبیلٹی اوہرال تو کیونکہ بی اچھے تو سٹیٹیز کی اتر بہدود ہے تو پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں جب کرنا ہے تو فورسٹریشن پورے پنجاب میں بھی موجود ہے اور باقی جگہ بھی موجود ہے پرائیویٹس ٹانسینوڈیون کی ہے لیکن لارڈ شہر کے اندر ہم اس کو لیڈ کریں گے انشاءاللہ ہم کیونکہ ہمیں بتا ہے ہمارے پاس ورک پورٹس ہے ہمارے پاس لوگ ہیں ہم اس کو لیڈ کریں گے جیس میں نے کو بتایا ہم وہاں پہ کریں گے آرڈی وہاں پہ رنگزورٹ پہ کریں گے ایک زیسٹنگ جو ہمارے سٹکٹرز ہیں وہاں پہ کریں گے جو پارکس ہیں وہاں پہ کریں گے ہم شہریوں کو کہیں ہمیں جگہ بتائیں ہم وہاں پہ پلانٹس لگائیں گے ہم اس کو انشاءاللہ لیڈ کریں گے اچھا آپ نے کہا کہ شہریوں کو ہم کہیں گے کہ وہ بھی پلانٹس لگائیں ہم شہریوں کو پلانٹ آپ لوگ پروائیڈ کریں گے بتائیں گے مطلب پبلک کو انگیز کرنے کہ کیا سسٹم بنایا ہے؟ دو چیز ہیں اس طرح ان کو بتانا ہے کہ یہ پودا لگائیں اور یہ پودا ماحول دوستہ پلانٹس ہم پروائیڈ کریں کہ جگہ وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے پاس دو پودے لگ سکول پر بتائیں گے ہم سارے سکول کو آن بورڈ لیں گے اس میں آن بورڈ لینے کا مطلب ہی ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے جب پودے لگائے جائیں گے ایک میسیج یونے جائے گا انہیں وہاں پہ اوئرنیس کریں آپ کے ذہن میں ہو گئے ایک پارک ہے بلکل کلمہ صورت کے بلکل ساتھ وہاں پہ بڑا اگر کچھ عرصہ پہلے کیا بات کریں جب وہاں پہ یہ انڈر پاس نہیں بننے تھے وہ پاس بڑا زیادہ مشہور بھی تھا لوگ وہاں پہ جاتے بھی تھے ابھی ہم اب جا کے دیکھتے ہیں تو وہ پاس بلکل ذیران بڑا ہو گئے اس کے لئے آپ ہمارے توسط سے کیا خوش خبریں دیں گے کہ اس پارک کے لئے کتنے جلدی کام ہے ہمارے پاس تو مینلی تو اس کی مینٹرنس کے پوائنٹ اگلی سے کام ہے ہم اس کی مینٹرنس کے اوپر ہم کر رہے ہیں میں اس کو مزید چیک کر لیتا ہوں اگر ہوگا ہم اس کو مزید امپروو کر رہے ہیں لیکن ریزن یہ ہے کہ جب آپ کرتے ہیں یہ پلان وہاں پہ جب اپنے فلائیور دے دیا ہے تو لوگوں کو ایکسیس دیکھنا پڑے گی کہ کہاں سے آپ نے جب ایک ایزی ایکسیس ختم کر دیا ہے تو یہ ایک اشیو ہو سکتا ہے وہ لوکل لوگوں کے لیے ہمارے پاس آٹھ سو اسی پاکس ہیں لاور میں جو ہم مینج کر رہے ہیں ہم اس کو کچھ آٹھ سو اسی کے قریب ہیں آٹھ سو اسی کے قریب ہیں جس میں بڑے ہیں کچھ ہوتی ہیں اور باغ کی طرح ہے کیونکہ باغوں کا شہر کہا جاتا ہے نہیں ہے ایسے باغ نہیں ہے ایسے جہم پاک کیسے کو کہتے ہیں ایسے پریزنٹلی وہ باغ تو نہیں ہے جیسے ویسے تو ایریا ہمارا شادرہ کو شادرہ باغ کہا جاتا تھا بکاوز وہاں پہ خجوروں کو بہت سارے درخت ہوا کرتے تھے اب اس کا سارے کا سارا وہ آپ کہہ لیں کہ لیڈسکیپنگ کی چیز ہو چکی ہے اب تو ہم لوگوں نے فوکس کر دیا کہ فنگریڈ کا جنگل اگایا ہوا ہے اور وہاں پہ روڈز ہیں تو گرین ایڈیا میں بڑا کم نگرہ سے ہے جو کہ ہمارے لائف سائیکل کیلئے اپورڈڈ ہے ہم کوشش کریں کہ ہمیں جہاں بھی جگہ ملے ہم گریز سے ریپلیس کریں ایورگرین ہوں ہمارے محول دوست ہوں ہمارے ایوی کلچر کو سپورٹ کریں حل داروں جن کے اوپر پرندے آکے بیٹھتے ہیں وہ والے درخت ہم لگائیں ہمارا ایوی کلچر اس کے ساتھ مجھے صرف یہ بتا دیجئے فائنل کمنٹ ہے یہ آپ کا کہ ٹارگٹ کیا ہے کتنے پودے کتنے درخت لگانے آپ نے میں آپ کو بتاؤں گا ابھی ہمارے جو کچھ دوستوں سے پوچھا تھا انہ نے کہا تھا کہ ہم دس لاکھ درخت لگائیں میرا ٹارگٹ اس سے زیادہ ہے پائی ویڈرز کا انہ نے کہا تھا ایک سال میں دو لاکھ کا تھا میرا یہ خیال ہے کہ ہم پہلے سال ہی کم از کم اس سے آدھے سے زیادہ ٹارگٹ اچھا پبلک کو بھی اس میں انبالڈ دکیری طور پر کرنا چاہیے سکول کے بچے آپ نے کہا کہ آپ جانے سکول میں تو ہمارے توجہ سے کیا پیغام دیں گے آپ ہمارے ناظرین کو کہ اپنے طور پر وہ کیا کریں کہ یہ والا جو ایک اسپیکٹر نا یہ ہمارا سیٹیزن کے اپریشن بگر ہو ہی نہیں سکتا ہندرہ ہزار کلومیٹر ہماری گرین بیلٹ ہے اگر آپ گرین بیلٹ چھوڑ دیں اور اگر شہری اس کے اوپر اس کے موٹسیکل چڑھا دیں سائیکل چڑھا دیں گزر پریس پاسنگ شروع کر دیں تو وہ سارا خراب ہو جائے گا اگر لوگ ہم اسے ہمارے لوگ منٹین کرتے ہیں تو اسے اونر کی جانے جائے ہم نے بھی یہ شروع کیا کہ ہمارا ایک پلاسٹک ریبن ہوتا ہے پی اچھل لکھے کہ ہم جہاں پہ سنسٹیو ایڈیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ ٹیس پاسنگ نہ کریں ہم وہ لگا آ رہے ہیں شہریہ اس کی اونر کر بھی رہے ہیں میں اسے ریکیسٹ کروں گا کہ اس کی فردر اونر کریں کیونکہ وہ ہمارے لائف کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں تو یہ ہم اویرنس کمپین انشاءاللہ آپ کے کتابوں سے آپ کے ملیہ چینل کے کتابوں سے ابھی بھی آپ ہمارا میسیج جا رہا ہے آپ کا مشکور ہوں گلانی صاحب بہت شکریہ آپ کا ناظرین پورے پان سال کے دمیان لاہور کے اندر پی ایچ ای کا پلانر صرف کے دس لاکھ سے زائر انہوں نے پودے لگانے اور درف لگانے ہیں ہم امید کرتے ہیں یہ کامیاب ہوں کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں اس مشن کے اندر تو اس کا فائدہ ہوگا ہمارا اور ہماری سیسائیٹی کا ہمارا محل اس سے بہتر ہوگا اور ہماری صحت اس سے بہتر ہوگا ناظرین کلین این گرین پنجاب اس کے ہم بات کر رہے ہیں پہلے ہم نے زیادہ بات کی کہ پنجاب کس طرح سے گرین ہوگا آپ کو اگاہ کیا کہ ہمارا پی ایچ ایڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے اور محکم جملات ہے کیا سوچ ایس پہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کلین پنجاب کی طرح ہوگا کلین داہول کی طرح ہوگا اسے پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ڈی سی لاہور کیاپٹر نیٹائر انوارو لکسہ موجود ہیں جو کہ الڈی وی ام سی کے چیئرمن بھی ہیں اور ساتھ ہی ہمارے ریپورٹر عمان ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ ابھی تک کیا رول چل رہا ہے انہیں داروں کا سرپیلے تو بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا جس طرح ہم نے کہا کہ آپ چیئرمن بھی ہیں الڈی وی ام سی کے اب تک کی کار کردگی کس طرح کیلئے اگر پہلے بات کی جائے اور اگر کمپین سٹارٹ کرتی ہے کلین پاکستان، گرین پاکستان کس طرح سے لے کرنے ہیں دیکھیں جو الڈی وی ام سی ہے اس کی کی جو کار کردگی پہلے تو ہم نے اس سے کچھ پری سٹکچر ہم نے اس کو کیا ہے پہلے جو لوگ اپوائنٹڈ ٹیسے تھے جو لوگ کہ کہ ان کا تر نور بڑا کم تھا نہیں آتے تھے پیچ میں انگروں بھی تھے وہ تو سارے کے سارے ہم نے فتم کر دیئے پیچ میں ہم نے ہم نے ہم نے واپس بلوا لیا ہے اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ الڈی وی ام سی میں کافی اس میں امکورمنٹ کی ضرورت ہے سار ڈی ساب سوری میں آپ کا کاٹ رہا ہوں ہمارا اس وقت جو پروگرم ہے وہ شہر میں پودے لگائے اور لگانے کے حوالے سے سر صرف پاکستان وزیراعظم کی جو محیم ہے اور اس کے حوالے سے صفائی کے حوالے سے یہ اس وقت جو شہر لاہور ہے تقریباً یہ دس دن ہو گئے ہیں سر صرف پاکستان اور سر صرف پنجاب کی محیم چل رہی ہے ابھی تک ہم نے اپنی تین ڈرائیب میں یہ بھی ایک ڈرائیب ہے آپ کے ٹھیک ہے سموک کے مالے سے ہم یہ کر رہے ہیں کتنے درہت لگا دی ہیں کہاں کہاں لگا دی ہیں کس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں ابھی تو ایک روز گورنر لگاتے ہیں سی ایم لگاتے ہیں اس کے بعد سب وائب ہو جاتے ہیں تو ویسے نظر نہیں آرہی مہم جیسے ہونی چاہیے تھی جس طرح سے وزیر ادم پاکستان نے کہا تھا جس طرح سینئر وزیر نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا اس کے بعد ہمیں ویسی مہم نظر نہیں آرہی لہور کی صفائی کے حالے سے بھی اور صرف سب لاہور کے حالے سے خاص ہو رہے ہیں ریکھیں لاہور اربن ایریا ہے آپ کو ویسے پودی تو پی ایچے لگا رہی ہے مہم جو سٹی ہے اس میں پی ایچے لگاتی ہے پر میں آپ کو ویسے بتاؤں کیوں کہ جو بڑے تعداد میں جو پودے لگے ہیں اینو بلٹی فارسٹ ہے جو فوٹی تری اکڑکی جو قبضہ تھا ہم نے اس کو واغذار کروایا پچاس ہزار اس میں درخت لگے اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اس سے جا کے اس کو دیکھیں بھی وہ ایک بڑا کمپیکٹ پیس ہے جس میں آپ کی ایسے اس کو اس پہلے وہاں پہ جگہ واغذار کروائی اور اس کے بعد وزیر جنگلات بھی وہاں پہ گیا وہاں پہ گیا وہاں پہ اینو بلٹی میں جا کر پودے لگائے ہم نے اس کو آپ کو کور بھی گیا تھا اور آپ یہ مینشن بھی کریں کہ اس جگہ پہ ہمیں پلانٹیشن میں نے اپنے انکروں میں اس کو مینشن کیا کہ بڑا اچھا کام چل رہا ہے جو آپ پودے لگا رہے ہیں لیکن ہم ذرا سا ہٹ جائیں کچھ ڈیفرنٹ ایریاس میں جائیں لیکن ہاں پہ گندگی کی طرح بہت زیادہ بہت زیادہ بہت دیکھیں میں آپ سے ایک ادارش کروں گا کہ آپ اس کو انیلائز بھی کر لیجئے گا میں زیادہ بڑے کلیم تو نہیں کرتا جیسے لوگ کہتے ہیں پہلے شاید کوئی ہلیکاپٹر کے اوپر ویس جاتا تھا ابھی نہیں جا رہا اس سے پہلے بھی جو الڈیوی ایم سی کی جو کپیسٹی ہے وہ ساڑے چھئے ہزار ٹن ہی رہی ہے اس سے ساڑے چھئے ہزار ٹن سے اوپر کبھی نہیں گے سوائی ایت کے ابھی بھی آپ دیکھ لیں کیونکہ ہمارا جو ڈیٹا ہے جو یہی سٹیٹسٹکس جو ہیں یہ ٹوٹل ویریفائی اپر ہیں اور وینگ بریج ہے کمپروپرائز سسٹم ایسا نہیں اسی پہ بلنگ ہوتی ہے ابھی بھی جو آپ کا جو کچھ رہا ہے اس کے لگ بک چھئے ہزار ساڑے چھئے ہزار تقریبا اسی جگہ پہ جا رہا ہے ہمیں جو مسئلے مسائل آ رہے ہیں وہ اس وجہ سے آ رہے ہیں پیچ میں کئی جو مسئلے بھی آ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ ہر جگہ پہ چھنا ٹن ہو گیا جو سلمس ہیں سلمس میں پہلے بھی سسٹم ایسے ہی تھا کئی جگہ پہ لڈیوی ایم سی اس جگہ پہ رسپونسبل ہیں جو لوگ کے دفعہ کانٹیکٹ سمجھتے ہیں اچھا میں آپ کو انٹرپ کر رہا ہوں کہ کئی جگہ اس طرح کی بھی ہیں جہاں پہ بیس بینز موجود ہیں اور آپ بھی سیکنڈ کریں گے منامش بات کو لیکن وہاں پہ لوگ آتے ہیں کورا محمد پڑا ہو گیا اور کئی دن وہاں پہ پڑھ رہتا ہے عملہ نہیں پہنچتا ہے تو اس کی تاخیر کی ضرورت ہے میں ایسے آپ سے دوبارہ گزارش کروں گا آپ دیکھئے گا جس طرح بھی مارے بینز ہیں اس دن میں دو دفعہ چاہیے اگر دو دفعہ نہیں اٹھا تو ایک دفعہ تو ہنڈڈ پرسنٹ اٹھا ہے ملہب وہ میرے خواہ سے بلکلی ایک سویپنگ سریٹمنٹ ہو جائے گی کہ کئی دن سے پڑا ہے آپ خود ویریفائے خود کیجئے گا سیکنڈ جو لاس فریڈے گزر ہے نا آج کا دین ہے میرا خیال ہے کہ اس دن جو سینئر وزیر ہے انہوں نے ان کو ٹیڈ لائن جا دی کہ آگ کے پاس چوبیس گھنٹے کی ٹیڈ لائن ہے اگر کوڑا لاہور میں نظر آیا تو آپ کو ہم فاری کر دیں گے آپ کو پڑا ہے سیچڈے کو وہ نظر ہمیں نظر آیا کہ ایسے جیسے لاہور شہر میں عید ہے جو گزر کے سیچڈے میں تقریباً سات سے آٹھ علاقے گھما مارڈل شہر ہیں چھوٹی شہر درمپورا جیسے غازی آباد کا علاقہ ہو گیا منارے پاکستان بھاٹی چونگ کہیں کہیں پہ بھی بھر سب کہیں پہ بھی کوڑا نظر نہیں آیا اور اوزین ایسے تھا کہ ان کو یہ تھا کہ آج ہمیں کاٹ دیا جائے گا ہماری قربانی دے دی جائے گی اور ہفتے کا دن ایسا تھا کہ زیرو ویسٹ لاہور میں نظر آ رہا ہے اچھا ہوا کیا بعد میں اندر بھی بعد میں میری ساری جب بات ہی تو انہوں نے کہی امران صاحب زیرو ویسٹ ہم رزانہ نہیں کر سکتے ہمارے پاس ٹوٹل سولہ ہزار کی سٹینٹ ہے اور آٹھ ہزار ہمارے پاس سینٹری ورکر ہے جن سے ہم صفائی کا کام لیتے ہیں حالانکہ اگر دیکھا جائے تو پہلے آٹھ گھنٹے میں جو ورکر کی تداد ہے وہ ہمارے پاس آٹھ ہزار ہونی چاہیے دوسرے آٹھ گھنٹے میں چار ہزار ہونی چاہیے تیسرے آٹھ گھنٹے میں چار ہزار یعنی کہ پھر جا کے سولہ ہزار بنتی ہے اور صحیح سبائی تب ہو سکتی ہے اب بھی ان کے پرالوم کیا جائے رہے ہیں دور کمپنی کے کنٹریکٹ ہتم ہونے جا رہے ہیں ان کو بھی پیچائنی ہے کہ کہ ہمارے پیسے نہ ہتم ہو جائیں کہ ہمارے پیسہ نہ رک جائیں اب ڈی سی صاحب جو بات کر رہے ہیں تھوڑا سا کول ہو کر بتا رہے ہیں کہ یہ حکومت بھی پرالومز کافی زیادہ ہیں سینئر وزیر اس کو خود جو ایملیٹر کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سیاسی جو ہے وہ بورٹ تیار کیا جائے پانچ ایم 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 ایز سوری کے پانچ جو سیاسی لوگ ہوں جس میں دو وزرہ تین ایم پی ایز ہوں ایم 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 صاحب نے بلکہ میرے ساتھ ہی بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو کہتا ہوں آپ گلشنا بھی جائیں آپ اندرون شہر جائیں آپ بھٹی چونگ جائیں یہ مجھے تصویریں پھینک دیتے ہیں میرے ورسائب گروپ میں ہی مالور کی یہ مجھے تصویریں پھینک دیتے ہیں مائلڈان کی مجھے پوش حلاقوں سے لینا دینے کوئی نہیں ہے اس لیے کہ وہ تو پہلی صاحب ہے وہ دا دس کنال کی دو دو چارچل کنال کی کوٹھی ہیں وہ اپنے انہوں نے مالی بھی رکھے میں ہیں انہوں نے اپنے سینٹی برکر بھی رکھے میں ہیں سارا کوڑا ہو جاتا ہے اصل ان کا ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ اچھا اس کے بعد ہوا کیا جب ہمارا ہی لاہور نے اس پر یہ چلا تو اس کے بعد انہوں نے ان کی جو لائن ہے وہ پکڑ لی اور آج بھی انہوں نے کافی زیادہ کمپین چلائی پورے شہر لاہور میں آج بھی ان کا پورا ڈے تھا کوئی بھی آفیسر آج اس میں نہیں بیٹھا ہوا تھا ان کی کمپنی کے دکتر میں دس ایچ او ڈیز ہیں وہ ان کے پاس ہی تھے اندر ہی تھے مگر میں یہاں پہ یہ کہوں گا جب تک ہم سینٹی برکر کی سیلری نہیں بڑھائیں گے بڑھ سنہ زار ستنہ زار ستنہ زار وہ بھی کمپنی کے دس پرنمی کاٹ کر دیتا ہے کہ وہ اگر بولا تو تم میں اگری دفع نہیں رکھوں گا مرمان سب کس طرح پوائنٹ کریں گے مسائل جو ہیں کیونکہ آپ بہتری کی طرف آپ کی نیگہ ترسی ہے بہتری کی طرف جانا چاہ رہے ہیں ایک جیمی قیسل بھی ہے سر سار یہ آپ نے اید والا کی بونس کا اعلان کیا تھا ستنہ دن کا دو ماہ گزر گئے ہیں سب چکھیں مارے ہیں کہ ہمیں ستنہ دن کی سیلری نہیں تو سر کو کروا دیں تیرہ چودہ کروڑے کا معامل ہے تو کروائیں اس کو آپ کی ایڈیشن کمال چاکی کا معلوم ہے دیکھیں دو چیزیں پہلے تو آپ نے لہور ہمیں ایک اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ لہور میں ہر جگہ پہ الڈیویم سی کا رول نہیں ہے اگر آپ ریلوے سے جیسے کئی لوگ ہیں ایک گروپ بنا پڑا ہے اس میں سے ریلوے کالونیسی کی دفع کرتے ہیں کو والٹرن سے شیئر کر رہا ہے وہ الڈیویم سی کی ریسپانسویلیٹی نہیں ہے میری آپ سے گزارش ہی ہوگی کہ جو آپ سسٹم کو جب بھی آپ سسٹم کو ایکسٹرہ پریشرائز کرتے ہیں تو وہ اس سے دیکھیں اس کی کاسٹ ہے آپ کنٹورمنٹ سے ان کو پریشرائز کر کے تصویریں شیئر کریں گے لوگوں کا گروپ بنا پڑا ہے آپ کی طرف سے پریشر آئے گا وہ کام تو کریں گے ہماری رسپانسویلیٹی نہیں ہے وہ جو بیسا جو کنٹورمنٹ کی رسپانسویلیٹی ہے ریلوے کا ریلوے کی رسپانسویلیٹی جب ہم دیں گے اسی کاسٹ ہو جانا 18 ڈالر پر ٹن یہ ہے تو کاسٹ ہو الڈیوی امسی کو دینی پڑے گی اور صرف آپ لوگوں کے ملابی تین چار پر میں نے کیا وہ انڈیو پریشر کے وجہ سے میڈیا سے دائیں بھائی وہ اس جگہ بھی چلے جاتے ہیں میڈیا میں آ جائے گا ہماری رسپانسویلیٹی نہیں ہے دوسری بات ہے جو میں آپ کو سب کہوں گا کہ جو ساری چیزیں ہیں سارے ایک ایفٹ کر رہے ہیں میں یہ سب چیزیں ہیں ایک فائر فائٹنگ ہے اصل چیزیں دیکھیں سسٹم وہی اچھا ہوتا ہے جو ریگولیٹ ہوکے وہ خود چلے آپ کتنا عرصہ کسی کو کہہ سکتے ہیں آپ بسی جو یہ بونس والا ایشو میرے عرصہ حل ہو گیا ایسا جنران میں یہ ایشو نہیں ہے ہم نے سائن کر دیئے بیچ میں ایک میمر ہمارے نہیں کر رہے ہم ہم اس کے بابتردی ہم اپینین لے کے وقت سے ہم ان کو بس بس کر دیں گے بیچ میں اب ہمارے توصل سے ہم یہ جانا چاہ رہے ہیں عوام کے لیے کہ جو لاہور کی عوام ہیں اب یہاں پہ ہم موجود ہیں آپ کے پاس تو بڑا پر سکون ایک محول ہے صفائی بھی ہے یہاں پہ لیکن امنان نے بات کی کہ زیرو جو صفائی ہے یا زیرو کلیننس ہے وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں کبھی بھی یہ LWMC کے ایک موقف تھا تو کیا خوشخبری آپ دیں گے عوام کو اس کمپین کے سٹارٹ ہونے کے بعد تو تیزیاں نہیں چاہیتی نا لیکن ایک تو وہ تو اچھی بات ہے کہ آپ نے کر دیا کہ آپ نے چیک ٹیسائن کر دیا اور واقعی معاملہ حال ہو جائے گے فنٹ بھالا تو کتنی دیر بعد خوشخبری عوام سے سنائیں گے کہ ہمیں اچھا صاف لاہور ریکھنے کو بھی لگا ان کوشک ایریاں اس کے علاوہ بس میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ آپ کوئی انڈیپنڈنٹ نہیں اگر آپ کو بہتر طریقے سے انیلائز کریں تو چیزیں جیسے آپ کو پوٹرے کر رہے ہیں ایسے ہیں نہیں کہ جگہوں پہ مسئلے مسائل ہیں میں اس کو کبھی بھی نہیں کہتا کہ وہ بہت زیادہ اس جگہ پہ ہے مر حالت کافی بہتر ہے آپ انیلیسیز کر لیں اور بڑا اچھا ایک ایجگری ڈسکیشن ہو جائے گی آپ لینڈ فیل سائٹ پہ دیکھئے گا جس سے آپ پہ ایک ایسا سسٹم ہے کتنا کچھ رہا اس جگہ پہ جا رہا ہے سات مسئلے مسائل بھی ہیں میں نے کہہ رہا کہ نہیں ہے مسئلے سب سے زیادہ اچھا ہوگا کہ سسٹم وہ اچھا ہوتا ہے جو سٹکچرڈ ہو جو ریگولیٹڈ ہو اور ریگولیشن صرف LWC میں تب ہی آ سکتی ہے پہلے بھی جو مسئلے مسائل رہے وہ صرف اسی وجہ سے رہے کہ ہمارا بورڈ کامپیٹنڈ نہیں تھا اچھا سر فائنل کمنٹ کب تک ہی ریگولیشن بلکل جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جو آپ نے ہائیلٹ پڑی کر دیا کب تک ہی معاملہ بہتر ہو جائے گا اور لاہوریوں کو کب ایک کلین لاہور مل جائے گا تو مجھے تو امید تو ہے کہ اس کو ایک اتفتے میں اس اسیشو کو سٹل ہو جانا چاہیے بورڈ والا بورڈ نوٹرپائر ہو جانا چاہیے اگر نوٹرپائر نہیں ہوتا تو دیفنیٹی ہمارا جو فیچر جو پلان ہے تو مارچ میں جو کنٹیکٹ ایکسپائر ہونے جا رہا ہے اس کے لئے پھر ہمیں آگے مزید مسئلہ آنا شروع ہو جائے گا بہت شکریہ آبتا جی نظرین ڈی سی ہمارے ساتھ موجود تھے کپسن سائیڈ انمار الحق شاہب اور اس بات کا اظہار کیا ہونے کہ ایک ہفتے کے اندر جو الو ایم سی کے اندر جو مسائل ہیں بورڈ کے معاملات ہیں ان معاملات کو حل کر لیا جائے گا اور مارچ کے اندر جو کمپنیز کے ساتھ ان کے معاہدے ہوئے تھے وہ معاہدے ختم ہو جائیں گے تو پھر نئی کمپنیز سے معاہدے کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے البتہ عوام کے لئے خوش خبری یہ ہے کہ آنے والے چنز جنہوں میں لاہور جاہو بہت شاپ سے پر نظر آئے گا